موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیب افیشل یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو حضر بابا فرید الدین گانشکر رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف پر حاضری کے لئے لے کے جا رہے ہیں جن کا دربار پاک پتن شریف میں واقع ہے پاک پتن شریف چستیاں سے ایک سو کلومیٹر اور لہور سے ایک سو نوے کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے آئیے چلتے ہیں پاک پتن شریف لیکن اس سے پہلے میرے نئے آنے والے دوستوں سے مہدبانہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچئے ناظرین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنشکر رحمت اللہ علی انتیس شبان پاچ سو اکاتر ہجری میں کسپہ کوٹھی وال میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد حضرت قاضی جمال الدین سلمان جبکہ والدہ ماجدہ حضرت بی بی کرسم خاتون تھی آپ رحمت اللہ علی کا سلسلہ نصب چند واسطوں سے خلیفہ دوئیم حضرت سیدنا عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ سے جامل دا ہے ایک مرتبہ دورانے سفر قاضی جمال الدین سلمان کی ملاقات حضرت فرید الدین اطار رحمت اللہ علی سے ہوئی تو حضرت فرید الدین اطار نے بابا صاحب کے نام کے لیے اپنا نام تجویز کیا جس کے بعد آپ رحمت اللہ علی نے فرید الدین مسعود رحمت اللہ علی کے نام سے شہرت پائی حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علی کے والدین کا شمار خاصان خدا میں ہوتا تھا اور یہ والدین کی تربیت کا اثر تھا کہ آپ رحمت اللہ علی بچپن ہی سے نیک سیرت تھے اور عبادت اور ریاضت کا شوک رکھتے تھے ناظرین بابا فرید رحمت اللہ علی مادرزاد ولی تھے کتب سیرت میں منقول ہے کہ جب آپ شک میں مادر میں تھے تو آپ رحمت اللہ علی کی والدہ حضرت بی بی کرسم خاتون کو خواہش ہوئی کہ وہ بیر کھائیں اس وقت ہمسائے کے گھر میں ایک بیری کا درخت تھا حضرت بی بی کرسم خاتون نے ہمسائے کی اجازت کے بغیر چاند بیر توڑ لیے اور جب انہیں خانے کا ارادہ کیا تو آپ نے شک میں مادر میں حرکت کی جس کی وجہ سے وہ بیر گر گئے اور یوں حضرت بی بی کرسم خاتون رحمت اللہ علی بیر نہ کھا سکیں بابا صاحب رحمت اللہ علی جب سن بروغت کو پہنچے تو آپ نے ایک دن اپنی والدہ سے کہا کہ آپ کو یاد ہے ایک مرتبہ جب میں آپ کی سکم میں تھا تو آپ نے بغیر اجازت ہمسائے کے بیر کھانے کی چاہے اور میں نے حرکت کی جس کی وجہ سے وہ بیر گر گئے اور یوں آپ وہ بیر نہ کھا سکیں حضرت بی بی کرسم خاتون رحمت اللہ علی نے بیٹے کی بات سنی تو جان گئی کہ ان کا بیٹا اللہ طلقہ ولی ہے ناظرین حضرت بابا فرید اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد حج بیت اللہ کے لئے تشریف لے گئے حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد مدینہ منورہ پہنچنے اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر قدم بوسی کی سعادت حاصل کی اور مراقبہ کیا بابا فرید رحمت اللہ علی کو دران مراقبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بسعادت نصیب ہوئی نبی علیہ السلام نے آپ سے فرمایا فرید بارگاہ علیہ سے تمہیں خطہ پنجاب دیا گیا ہے تم اجودن میں مقیم رہو گے اور وہیں تمہاری تدفین ہوگی تمہاری وجہ سے اللہ تعالی اس خطے میں دین اسلام کو تقویت بکشے گا اور تم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا اس کے بعد بابا فرید رحمت اللہ علیہ دوران سیحت بغداد تشریف لے گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ نے بغداد میں پیرانے پیر حضرت شیخ سیدنا عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر حاضری کی سعادت حاصل کی جب آپ رحمت اللہ علیہ مزار انور پر پہنچے تو مزار بغداد دروازہ بانتا آپ نے خادم سے کہا وہ دروازہ کھول دے تاکہ میں قدم بوسی کی سعادت حاصل کر سکوں خادم نے کہا میں دروازہ نہیں کھولوں گا اگر آپ واقعی درویش ہیں تو یہی سے عرض کریں اگر قبولیت ہوگی تو دروازہ خود باکت کھول جائے گا سنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے وہیں کھڑے ہو کر السلام علیکم یا محبوب سبحانی کہا مزار مبارک سے آواز آئی وَا عَلَيْكَمْ السَّلَامْ یا قُدْوِ رَحْمَانِی اور پھر مزار مبارک کا دروازہ کھول گیا آپ رحمت اللہ علیہ مزار انور میں تشریف لے گئے اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کی ناظرین حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ کو حضرت بہاو دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ سے بہت پیار تھا اور ان دونوں حضرات کے درمیان انتہائیت سہرام کا رشتہ تھا حضرت بہاو دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہوا تو اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ پاک پتن میں مراقبہ فرما رہے تھے دوران مراقبہ آپ رحمت اللہ علیہ بہوش ہو گئے اور جب کافی دیل تک ہوش نہ آیا تو خادمین نے حضرت بہاو دین وختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کا خرقہ آپ کو اڑا دیا جس کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ ہوش میں آگئے حضرت بابا فرید نے خوش میں آنے کے بعد حضرت شیخ احمد بلخی سے فرمایا آج بہاو دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا وصال ہو گیا اور میں نے دیکھا کہ اسمان سے فریشتے ملتان کی جانب اترے ہیں اور آپ نے ہمراہ حضرت بہاو دین ذکریہ ملتانی کو لے گئے اور فریشتوں کے ساتھ حضرت شیخ شہاب الدین سہر وردی رحمت اللہ علیہ بھی مجود تھے اور ہم سب ملکے ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین کے ہمراہ حضرت بہاو دین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی غیبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی اور ان کی بلندی و درجات کے لئے دعائیں بھی فرمائی ملتانی رحمت اللہ علیہ وسلم دوست کا امید ہے آپ کو ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک اپنے ہوسٹ محمد صحیب کو دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ نکبان